کیسے کوئی اتنا بے رہم ہو سکتا ہے کہ اپنی فول جیسی ڈیڑ سال کی معصوم بچی کو زندہ ہی پلاسٹک کے کٹے میں باندھ کر کے سڑک کنارے فینک سکتا ہے سوچ کر ہی سیہر اٹھنے والی اس گھٹنا نے سماج کو اندر تک جھک جھوڑ دیا ہے جس بچی کو ماں نے نو مہینے تک اپنی کوکھ میں پالا پتا اور پریوار کا سایا بھی اسے ملا ہوگا ابھی تو اس نے کچھ بولنا بھی شروع کیا ہوگا کہ اسے ایک کٹے میں بند کر کے بے رہم لوگ اس مائنش ٹیمپریچر والی سردی میں مرنے کے لیے سڑک کنارے پٹک کر کے فرار ہو گئے مطلی Bem مطلی بیا بیشنا بھی گھرم کیا کہ شروع کی ختم چافڑی میرے بیشنا پڑی囉 موگایل ہم پڑی و وہ پڑھی ہی نچاؤ ہے پڑھی ہی نچھے تو اس نے سینے پڑھ democraticین وہ 필 좀 کے ختم پڑے ہی ناس نے سیاست ابھ響 گے ہیں ابھی گے رہے ہوگا کہ اس کو د hebہ کی جائے ناڈی میں پڑھنا ہو گوا کہہ ناڈی میں مان کو کچھوٹنے والی یہ گھٹنا راجستان کے جنجنوں زلے کی ہے اوڈیپورواتی کسپے کے نزدی کی سیولی سخپورا روڈ پر ڈیڑھ سال کی معصوم بند کٹے میں ملی موقع پر بکری چارہ رہے اس تھانیے گوالے نے بچے کے رونے کی آواز سنی اس نے سڑک پر آ کر کے کئی وہنوں کو روکنے کا پریاس کیا لیکن کسی نے بھی اپنا وہن نہیں روکا گوالے کے کافی پریاس کرنے کے بعد زیہپور نیواسی نندلال یادو کملیشی دیوی چندہ دیوی بھاسکر نے گاڑی روک کی جس پر گوالے نے بچے کے رونے کی آواز کے بارے میں بتایا تو گاڑی میں سوار لوگ گوالے کے ساتھ سڑک کے نیچے گئے اور کھڑے میں پڑے بند کٹے میں ایک معصوم بچے کی رونے کی آواز سن کر اسے کھولا تو اس میں زندہ بچے نکلی سبھی لوگ بچے کو دیکھ کر کے ایک دم سے سکھ پکا گئے اور بچے کو ادھپورواتی اسپتال میں لے کر کے گئے وہیں سوچنا پر ادھپورواتی پولیس بھی موقع پر پہنچی جہاں ڈکٹر نے پولیس کی موجودگی میں بچے کے سوست ہونے کی جان کری تھی وہیں بچے کی ایک آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی تھی اس دوران گاڑی میں سوار ہو کر کے آئی مہیلا نے اپنی گودھ میں لے کر کے بچے کو دودھ اور بسکٹ کھلایا پولیس کے انسار بچے ڈیڑھ سال کی ہے کسی اگیات ویکتی نے معصوم بچے کو کٹے میں باندھ کر کے گڑھے میں ڈال دیا فیلحال پولیس پوری ماملے کی جانچ میں جوٹے ہوئی ہے یہاں پر پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن سماج کے طبقے کی بدل رہی ایسی گھنونی سوچ کو لے کر سوچنے پر جرور مضبور کرتی ہے آخر ایسی کیا مضبوری تھی اس پریوار کی جس نے اپنے فول جیسی معصوم بچے کو یوں کٹے میں باندھ کر کے فینکنا اسے جرہ بھی گوارہ نہیں لگا ایک گاڑی نمبر RJ14VC 36-37 گاڑ رائیور وہ ان کے ساتھ پیسنجر کملیس دیبی عمر 82 سال نندلال یادو چندہ دیبی اور باسکر کماؤت جو سانگانہیر جیپور کے رینے والے ہیں جو سانگانہیر جیپور سے شڑک شڑک کھیتری جا رہے تھے جو شیوڑی سکپورا کے پاس میں ایک بکری چرانے والا گوار بھوڑا بابا ملا جنہوں نے گاڑی رکھنے کا ایچھارہ کیا ان کو تو گاڑی والے نے گاڑی کو رکھوا کر کے اور پوچھا کیا بات ہے تو بتایا کہ ایک انون بچہ جو سپید کٹے کے اندر پڑا ہوا کھائی میں رو رہا ہے تو ہم نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر بچے کو اور کٹے کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں ایک انون بچی عمر قریب ڈیڑھ سال کی جو ملی ہے جو یہاں چی ایس سی ودیپر واتی لے کر کے آئے من ہیڈ کونسٹیبل دہیارام نے ڈوک ساپ کو تحریر دی وہ ان سے پوچھا کہ بچی کہاں ملی تو اس ساری بارتا انہوں نے بتائی ہے اب کیس تطیق ہے بچی بچی ڈوک ساپ سے پوچھا تو سوست بتا رہے ہیں ایک دینی آنکھ میں بچی کے پلے کا کوئی پھوڑا بنا ہوا ہے اور باقی بچی سوست بتا رہے ہیں کہاں کی گٹنا ہے گٹنا یہ سیوڑی سے لے کے آئے بتائی چاہے نام آپ کو میرا نام تو دیارام ہیڈ پانسٹیبل ہانہ او دے پرو باتی ہیڈ پانسٹیبل